مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف ہماری عورتیں کیوں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں؟ کیوں ان کے جسم سے دپٹے اور برکے اتر رہے ہیں؟ کیوں موڈرن بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہیں مرد زینہ کی طرف جا رہے ہیں اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی دیکھو کچھ مسئلے حیاء کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں ڈاکٹر بھی باز اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا خدا کی قسم جھوڑ بولتی ہے میڈیکل سائنس آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فہوش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا کہنے کوئی نقصان نہیں ہے ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے جھوڑ بول رہا ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو ان نا تجربے کا ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا خدای تعلیمات کے بغیر وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بتفیلی کرتی تھی لوت علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے جو لڑکوں سے بتفیلی کرنے والا آدمی ہے میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا کوئی خون میں کمی کوئی جراسیم چلے گا کوئی نقصان نہیں ہوا ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لکھ پڑ گئی ہے نا کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کے علاج ہے کہ کر لو یہ کام لیکن پیغمبر کیا کہیں گے جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بغیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہو ہی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفیلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے یہ نیچرل گدھے کو کیوں نہیں ہوتی گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے تیرے اوپر کیوں وہ بال آیا ہے اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو نے خود برباد کیا ہے اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اور وہ جو حلوت علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے منٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ یہ نامردی تو ہے اور کیا ہوتی ہے نامردی جس کو اللہ نے تب ہی تو علوت علیہ السلام کیا کہتے تھے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہ کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا بیوی سے محبت کرتا اولاد ہوتی بہویں ملتی داماد ملتے کمانے والے بیٹے ملتے بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میرے خالے نہیں آری کھوپڑی میں تو یہ جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں نا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ اس سے نقصان پتا ہے کیا ہوتا ہے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں ڈاکٹروں کے مشورے پہ گز گئے ہیں پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ٹرامے کر کے برباد کر دیا سارا نظام سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں گورے سے سیکھ رہے ہیں نا گورے کو فہش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ چاچے نہ ماں ہے کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا نہ ان کی خالہ ہوتی ہے نہ ان کی پھپی ہوتی نہ ان کی مامی ہوتی ان کے دماد ہوتے ہیں ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے چاہے فوش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے اس سے ان کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ ان کے لیے ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے ہمارے ہاں کیا ہوگا اگر آپ فوش فلمیں دیکھو گے میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئی گی دیکھو یہ جو میاں بی بی کا رشتہ ہے نا اس کی بیس محبت ہوتی ہے کیا خیال ہے محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس کی ڈیزائرز ہیں جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی میں جا کے پھوڑ پھار دوں اس کو کھا لوں میں یہی دل کرے گا کے نہیں کرے گا یہ قدرت کا بنائے وہ نظام ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف عورت کی طرف ہونا شروع اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں آپ اس کو پاک محبت کہیں ناپاک محبت کہیں جو بھی نام دیں لیکن یہ نیچرل ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ بردارش کر لیتا ہے دلہن سے جدائی بردارش نہیں وہ کہتا ہے میں تمہارے لی آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے لیکن میں رسک لوں گا میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو یہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے کیونکہ ریلیشن محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے طویل عرصہ آپ رہو نا گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی لوگوں نے بچڑے زبا کیے نا قربانی میں کچھ رو رہے ہیں دو سال سے پالا ہوا تھا حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت کیونکہ بھی رہے تو ہیں ہی نہیں تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھتی مرد میں یہ بھی نہیں نہیں ہے لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے یہ تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے عورت یہ میرا بنائے وہ نظام نہیں ہے یہ کس کا نظام ہے فطرت کا بنائے وہاں خدا کا بنائے وہاں آہستہ آہستہ جذبات تھنڈے ہونے لگتے ہیں محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے آپ اس کے ساتھ گفشپ لگاتے ہیں جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں تھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھنڈے ہونے کا بھی یہ قدرت میں ایک ٹائم رکھا ہے کتنی یلدی تھنڈے نہ ہو جذبات آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیے اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ کے باپ کی بہو ہے آپ کے بھائیوں کی بھابی ہے یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے خوب سمجھ لو مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کیا مطلب ہزار سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے صبح جلدی کیوں اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی اللہ میں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تُو نے رات کو جلدی سونا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی برنہ نیچرلی انسان کا دل مرگیوں کو دیکھ لو ابھی میری مرگیاں دیکھو مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی کتنی مرگیاں چہک رہی تھی اب ساری کیا ہو گئی تو کیا رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو بھئے کیا ہو گیا کوئی میڈیکل سائنس پڑھا کوئی مرگا آیا جس نے ان کو سمجھا آیا رات کو جلدی سویا کرو صبح جلدی اٹھا کرو اور یہ کھاؤ اتنے تم نے لال چاوال اتنے کھانے ہیں اور فلانے بی جتنے کھانے ہیں اور فلانے بی جتنے کھانے ہیں مرگی کو کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے پہلے سے معلوم ہیں تو یہ صرف مرگیوں کو نہیں انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھائے ہوئے کتنا پانی پینا ہے کتنی روٹی کھانی ہے کتنا کیا کھانا ہے یہ چیزیں نیچرل ہیں ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ ریسرچ ہی یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے وہ نیچر ہی کو لاکے پیچھ کر دے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے اللہ میاں نے پورا نظام بنایا موہ میں دانت رکھیں اللہ میاں نے جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو بریانی کی خوشبو آئی دیکھ کا ڈھکن کھلا ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے آپ کا میدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو حضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے حضم کرنے کی پھر آپ وہ نوالہ لے کے جاتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں اس نوالے کو موہ سے کیا کرتے ہیں چباتے ہیں اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر یعنی یہ سب چیزیں سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے پھر آپ چباتے ہیں تو پھر میدہ کوئی ایسٹ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو حضم کرنے کی صلاحیت پھر جب آپ ایک نوالہ کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالہ پہلے حضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالہ کھاؤں گا کبھی ہوا ایسا اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا آپ کے میدے کا بڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالہ بھی فورل لینا ہے کیونکہ میدہ ابھی ورکنگ میں ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی اب کھا جاؤ اب کھا تو تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹروں نے بتائی ہے یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو یا آپ نے امریکہ کے سائنس دانوں کے ریپورٹ پڑی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے بھائی نیچرل ہی انسان ایسے ہی کھاتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو کی نہیں سمجھ رہے اب کیا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے یہ بھی نیچرل ہے کیوں فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے میدے کی طرف بلڈ کا بہا ہوتا ہے دماغ تھکتا ہے آپ کا فطرت چاہتی آپ کو کیا کرے بولو نا یار سولا دے سونے سے کیا ہوگا آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے میدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے بڑا بہترین کھانا حضم ہوتا تھا اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا کیوں فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم آج میں نے آم کھا لی ہے دوپہر کو میٹھے ہوتے ہیں میٹھا کھا کے نیند آتی ہے میں ٹرن گھوم رہا ہوں گھر والا نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا ٹورنے جائے گا نیند آئے گی میں نے کہا آج میں نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کوئی اس طرح سے آم یہ نیند آتی ہے پھر انسان کو فریش نہیں رہتا اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بولو نا نیچرل اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا برباد ہوئے مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے اب بریانی کا نوالہ یوں بنا کے موں میں گھما گھما کے کھانا یہ روٹی کا نوالہ موں میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا ابے یہ تو دس ہزار سال پہلے انسان کیا کرتا تھا اب تو موڈرن لائف ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے روٹی لائے بریانی لائے بیگم سے بولا گرینڈر میں چلا بھئی اس کو ڈائرک گلاس سے کیا کروں گا بریانی پیوں گا میں اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھی بات تو ایک ہی ہے ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ اس میں جو گلوکوز ہے اس میں جو جو بھی میریلرز وغیرہ ہیں وہ جاکا رہے ہیں پیٹے میں جا رہے ہیں دانت کا کام تھا چبانا تو چبانے کا کام میں گرینڈرز مرشین سے کروا رہا ہوں ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق بولے والا ہے جزبے بدن نہیں بنے گا کیونکہ قدرت میں ایک پروسز رکھا ہے دانت اس لیے رکھے ہیں کہ تُو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو تب ہی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ پھلوں کے جوس نہ پیو حالانکہ بات تو ایک ہی ہے ارے چھے آپ نے مالٹے کھا لیے اور چھے مالٹوں کا جوس پی لیا دیکھنے میں ایک ہی بات ہے لیکن حقیقت میں چھے مالٹوں کا جوس شگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے ایک پروسز ہے نا قدرت کا بنائے ہوا تو مجھے ایک باہ بتاؤ روٹی حضم کرنے کا ایک پروسز ہے اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا بات حیاء کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسز ہے اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو فہوش فلمیں دیکھنے والے یہ ہیں پریکٹس کرنے والے ہیں انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں اس سے وہ جسمانی صحت اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ جو آپ کے جو منٹل ہیلڈ ہے یا آپ کے جو دماغ میں اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ایک پروسز ہے پورا یہ سٹیپ پھر یہ سٹیپ پھر یہ سٹیپ پھر وہ سٹیپ اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈسٹارج ہوتا ہے آپ نے ان تمام سٹیپوں کو دھاڑا سے سائیڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑکی اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہوئی نیچرل ہے یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا پراتھوں کو چبا کے حضم نہیں کرتا تھوڑی دیر میں جب پراتھا آئے گا نا تو اس کا میدہ حضم کرنے سے انکار کر دے گا تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی آپ نے سائیڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لیں دیکھو مجھے ایک باہ بتاؤ آپ کو شدید بھوک لگی بھی ہو کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تڑپڑا ہو مسور کی دال آگئی روٹی آگئی اچھی لگے گی کی نہیں لگے گی آپ بھوڑ بھار دو گئے اور جس نے دی ہے نا اس کا شگری عدا کرو گے یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی بھوک مٹا دی بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں لیکن کیا ہوا آپ تھے غریب آدمی شدید بھوک لگ رہی ہے پہلے مسور کی دال آئی ابھی اس کی طرف لپک رہے اچانک دھکن کو ایک تو دیکھ کر دھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ آیا دھکن کھلا کورمے کی خوشبو آنا شروع ادھر دھکن کھلا کورمے سے بھی اچھی کوئی چیز بیسے کورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے کورمہ بڑی مزہ کی چیز ہے اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو اب دال پیش کرنے والے کا شکری ادا کرو گے آپ تو دال کے ساتھ نائنصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بیوی کے ساتھ نائنصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ جب آپ نیٹ پہ فہوش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی یہ والی تو یہ والی پھر یہ والی پھر وہ والی تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی مسور کی دال بھی بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو خود میرے سامنے آپ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی سمجھ رہے ہو وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو وہ محبت ختم اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور وہ ایسا بھی نہیں ان کے تو اتنے بچے ہو گئے تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں یا ان کے بچے بچے تو ہو جاتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر نے الٹا کہا نہیں یہ شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکس وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہوتے ہیں ٹھرکی ہو جاتے ہیں وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لحاظ سے تو سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا لیکن کیا کریں ڈاکٹر تو کری رہے ہیں نا ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں دیکھو ایک بڑا اچھا مقولہ عربی کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے اجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے کیا خیال ہے بھائی ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاو میری طرف سے یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو کافی پیا کریں دو ٹائم بلیک کافی وائٹ کافی بھائی نہیں پیا کرو اگر پینا ہے تو پیلو لیکن اس پہ سواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی اسٹریس ختم کرتی ہے ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے جن کو عادت نہیں ان کو اسیس ہوتی نہیں ہے جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو کافی تو چند سو سال پہلے کی اجاد ہے کسی کو دریافت ہوئی تھی اس نے پی کے کھا کے دیکھنے اور دماغ اس کا نا ٹنڑ ہو گیا اس نے کہا ہے بڑا زبرتس مزا رہا ہے کوئی سنائے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی کوئی حکیم صاحب ہوں گے جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی جڑی بوٹیاں کام کر رہے تھے کہیں تو کافی کا پودا شدہ آئے اس نے پی کے دے گا ایک دم پھڑکنے لگا پھر وہ لطھ ڈال دی سب کو واللہ وعالم بعض سے کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی سٹریس دور ہوتی ہے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے اجاد نہیں ہوئی تھی لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑ دیں سلطان محمد فاتح نے ہزار سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر سٹا لگائے بغیر آئس لیے بغیر چرس پیے بغیر اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا وجہ اس کی یہ تھی بھائی وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے تو اس کو کافی کی لطبی نہیں پڑی ان کی اسٹیس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں یہ کافی چھائے چھائے جو ہے نا یہ کوئی صحت ویت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فضول بات ہے اور پاس ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو پھر ان کی اب کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان پر کیس چل رہا ہے لندن میں کافی کمپنی سے رشوت لے گئے اس کے فضائل سنا رہے ہیں میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں ہے تو ٹانکیوں اڑا رہے ہو میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی اور ایک خطرناک بات پتا ہے ان چیزوں میں کیا ہے آپ شروع میں دو کپ پییں گے نا تو پھر آپ آدھی ہو جائیں گے پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا ختم پھر تین پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد اور ایسے بھی ہم نے دیکھیں بیس بیس پچیس پچیس کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ گئے وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں خیر کافی چاہے تو پھر بھی حلال ہے ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے پینا ہے آپ پیئیں اپنی ذمہ داری پہ لیکن یہ جو ہے میرے بھائی یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا فہش فلمیں ہو گئیں خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو یہ خود لذتی ہے ہو جاتی ہے توبہ استغفار کرو اللہ کو مناؤ میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ اللہ تعالیٰ غفور ہے توبہ قبول کرنے والا ہے ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ یہ صحت کے لیے نقصان دے چیزیں جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور جو عمر جن کی ذرا 22, 23, 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے بہت برباد ہو جاتی ہے کیونکہ جو ایک پروسس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے جو نیچرل ہے آپ نے اس نیچرل پروسس کو کیا کر دیا خراب کر دیا ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پر تجربہ کیا کسی طریقے سے جانور کو عادر ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں پھر جب وہ فیمیل کو قریب لائے گیا جانور کے تو وہ اس کے ساتھ نہیں بریڈنگ نہیں ہو سکی تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پر بات نہیں کر سکتا بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چھا رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی ہے اب جیسے یورپ میں جائیں سب شراب پیتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں ایک فیصد لوگ شراب پیتے ہیں 99 فیصد نہیں پیتے وہ مان لے گا گورا کہا بھے کیسی بات کر رہے ہو یہ شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا ہمارے ایک دوست تھے جرمنی ہی کا واقعہ ہے کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں ایک کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا بڑا انجوائے کر رہے ہیں بنگڑا بنگڑا ڈالا ہوئے انہوں نے گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پیوی ہے تو میرا شاگرد ہے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پیوی انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں یعنی گورے کو اس پہ حرانگی ہو رہی تھی بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا کیونکہ گورہ نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا کیونکہ یہ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھولائے جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی غمزد آدمی ناچے گا آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال استفراللہ اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچ نہ شروع کر دیں عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یہ اب ٹینشن میں آ رہا ہے اوپر اوپر سے تو روئی رہا ہوگا وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کٹ لیا کتے نے جب کٹا تو بیوی مر گئی بیچاری تو اس کے سارے دوست احباب تازیت کے لیے آئے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تازیت کے لیے بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا ہے ایک دن کے لیے کتہ چاہیے مجھے اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو بعض لوگ اوپر اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں کسی عورت کو آکے بتایا ہے کہ شوہر مر گیا تو وہ ناچ سکتی ہے باپ مر گیا ناچ سکتی ہے ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیئے بغیر تو غم بھولانا ممکن نہیں ہے تو یہ وداوٹ پیئے کیسے ناچ کیسے رہے ہیں تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں تو میں نے اپنے اس شاگر سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہونا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہے ہیں کہ یہ بغیر پیئے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں یہ جو آپ کہتے ہو نا گورہ ہر وقت ہستا رہتا ہے گورہ ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے اور یہ بورنگ مسلمان یہاں دیکھو دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے کسی کے ظاہر سے نہیں پتا چلتا ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھیل لیں یہ غم اور ٹینشن سے فوراں مر جائے گا ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے لیکن کیا ہے خوش ہے خوشی اس کو بولتے ہیں خوشی اس کو بولتے ہیں دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے نہ سٹا لگاتا ہوں نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ میرا تو یہی خیال ہے آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے بظاہر کوئی مرگی آئے ہیں حقیقت اب میں آج اتنا خوش ہوا ہم نے جب مرگی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزیں نکلے رہے تھے میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا میں نے کہا زبردست کام ہوگیا پھر میں نے پتخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں مرگیوں کے نیچے گسڑے دیئے بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں بولے گا کے نہیں بولے گا یاری کوئی ویسے تم بنے پھلتے ہو جہازوں میں گھوم رہے ہو اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو کبھی ریو کی باتیں کر رہے ہو چار چار شادیوں کی باتیں کر رہے ہو اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو کہ جاپان پہنچے ہو خوش کسی سے ہو رہے ہو کہ جناب مرگی کے چوزیں نکل گئے اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا سات مرگیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری کتنی سات مرگیاں کڑک کا مطلب پتہ گیا کڑک سمجھتے ہو پتہ نہیں انگلیش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصاحب ایک اور مرگی بیٹھ گئی ہے انڈوں کا انتظام کرو فرانس کی ایک ایسا زبردست شٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں کی سمجھ وجہ کیا ہے بھائی ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے ہمارے سامنے دال آئی دیکھ کا ڈککن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھا ہی نہیں الحمدللہ تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہے یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے تو ہمیں وہی مرگیوں کی انڈے دیسی انڈے کھا رہے ہیں کل میں جم گیا آئے تھا پسینہ وسینہ نکلا آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شک بنایا اس میں دیسی دو انڈے ڈال کے پی گیا ایسا مزہ آیا گورا پوری رات جو پیتے ہیں ناچتا ہے نا اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شک پینے میں مزہ آیا نہیں آرہی میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا دیکھوں کے جو ڈھک بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں صحیح ہے نا بھوک لگے جو کھان سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر تو میرے بھائی یہ جو گورا جس ایاشی کی طرف جا رہا ہے نا اس ایاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا خراب برباد بیوی بچہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے آج کل لوگوں کو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا اکثر ہم دو مہینے نا پہلے جائے کرتے تھے مدرسے میں جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاز ہیں ان سے عربی گریمر کی پریکٹس کرنے دو دو مہینے ہم گزار کے آتے تھے تو ہمارے ایک دوست تھا پتھان تھا اس کی شادی ہوئی بھی تھی دو مہینے سے وہ گھر نہیں گئے ہم تو کمارے چھڑے چھاڑ تھے جب ہم واپس آ رہے تھے نا کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے وہ گاڑی بھگا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے بیس تیس بندوں کو درمیان میں کچل دے ہم نے کہا بھئے کیا ہو گیا کہا رہے یار میری شادی ہوئی بھی ہے ابھی دو تین سال ہوئے میری شادی کو اور دو مہینے سے میں گھر نہیں گیا تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہوں کہ گاڑی لے کے ہی گھر کو توڑتا وہ چلا جایا ہے کمرے میں گز جا گئی اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے فوش فلمیں نہیں دیکھتا لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی بھاگ رہے اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے بی بی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے ایک مسئیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر مو مارنے کے اوہ بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں یہ مزے کیا ہیں تھوڑے دن کے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے پورا سسٹم پورا نظام ہمارا اسی اصول پر چل رہا ہے جو آرام طلب ہوتے ہیں جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا کل میں ورزش کر رہا تھا تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے اور گرمیوں میں کراچی کے ابھی حفظ کتنا ہو رہا ہے پسینہ بہت نکلتا ہے تو میرے ساتھ جو میرے دو تین شاگر تھے میں نے ان سے کہا دیکھو ہم ایک گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں اس کے بعد تئیس گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا تو مجھے سستی ہو رہی تھی یار کوئی اور کام کرو بھرے جاؤ یہ ٹینٹ پیلو بیٹھ گئے اور اتنی ٹینشن والا کام ہے وزن اٹھاؤ بلا وجہ ایک گھنٹہ آپ کا گیا یہ شیطان بھہکاتا ہے نا انسان کو لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ٹینشن ہے اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں مسیبت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں پہلا فائدہ بھوک دبا کے لگتی ہے یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا میں عام حالت میں ایک گلاس بھی نہیں پی سکتا مجھے بلغم اور بدزمی ہوتی ہے لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں پورا جگ بھر کے پیسے دو انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو نڈھال ہو رہے ہوتے ہو اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ وہ مزہ وہ بھی تو مزہ ہے نا پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو پستے بھی ڈال لو بادام بھی ڈال لو سارے ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک کے گھوٹ پینے میں اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد دوسرا مزہ کیا دباہ کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پر سونے میں وہ ایک اپنا مزہ صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ میں آڑا ترچہ نہیں ہو رہا برنہ ٹیڑا میڑا کوئی ادھر سے نکل رہا ہے کوئی ادھر سے دائمائے جا رہا ہے ایک کھولا ادھر کو جا رہا ہے دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کھولا کسی سے ادھار لیا ہے اس کا اپنا نہیں ہے یہ ایک اپنا ہے دوسرا کسی سے ادھار لیا ہے آڑا ترچہ اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی کھایا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے شوگر اوپر جا رہی ہے تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض بلیڈ پریشن بیس قسم کی بیماری ہیں تو ایک گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی اس ٹینشن نے تیز گھنٹے آپ کو خوشیاں دیئے ہیں یہی جوگنگ میں بھی ہوتا ہے آپ صبح جوگنگ کر کے دیکھیں خوب پسینہ نکالیں بہت ٹینشن ہوگی آپ کو یار تھک گیا ہوں سانس پھول گیا بھاگتے رہے اس کے بعد آپ کیا کریں نہائیں اتنا مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی دماغ ایسا فریش میرے ایک دوست تھے آڑے ترشے ہو گئے بہت زیادہ بہت ٹڑے مڑے ہو گئے میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے بھاگ لے اللہ کا واسطہ وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے اور ہمت کر کے سانس پھول میں نے کہا بہت بھگوایا ہوں اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیبی ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں جنت میں آگیا ہوں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے ساڑھے تیز گھنٹے اچھے گزار دی خوب سمجھ لیں یہی اصول ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ہم نے سات آٹھ سال علم حاصل کیا مدرسے میں انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزار رہا ہے میں نے مدرسے میں لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے دے وہاں بیٹھ گئے آٹھ سال نو سال جو میں نے مدرسے میں گزار رہے ہیں میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالیج کی جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالیج میں جاتے تھے تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالیج میں جاتا ہے تو کالیج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے ایڈوکیشن کو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں ہمیشہ دو گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں راستے میں گولا گھنڈا کھا رہے ہیں خربوزے والا کھا رہے ہیں اور ہست مستیاں پھر کیپ اور وہ یہ والا گلاس وہ جو لانڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دو سارے وہی نا کیپ پہناوا بھی سٹائل بھی چائل بڑھائی بڑھائی گئی تیل لینے وہاں گئے ہیں تو پتہ نہیں چلنا ہمارا پیریٹ کون سا چل رہے بھائی ٹھیک ہے نا پھر بیٹھے پھر امتحان کے دنوں میں کام پر رہے ہیں تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں لیکن مزے بہت تھے کالج میں جب ہم مدرسے میں گئے جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی وہاں تو پڑھنا پڑھ رہا ہے بیٹھ کے رات گیارہ گیارہ بجے تک مطالعہ آٹھ سال ہم نے اس طرح سے پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری فجر کے بعد فجر سے زہر تک کلاسیں پھر تھوڑی دیر آرام پھر اس کے بعد تقرار اسٹڈی مطالعہ اثر کے بعد بیان پندرہ بیس منٹ ہمیں ٹہلنے کے چائے پینے کے ملتے تھے اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ اسٹڈی کر رہے ہیں پھر عشاء کے بعد عشاء سے پہلے کھانا کھایا کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیڑھے گئے سات آٹھ سال کنٹینیو یہ کنڈیشن آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا لیکن اس سات آٹھ سال نے مجھے میں فارغ ہوا ہوں نائنٹی نائن میں مدرسے سے وہ نائنٹی تھری میں گیا تھا نائنٹی نائن میں فارغ ہوا وہ جو سات آٹھ سال تھے اس ٹینشن نے اگلے تیس سال سے ٹینشن فری بنایا ہے وہی ہم کو نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے ہیں ابہ نہیں یار کون پڑے گا مدرسے میں یار تو بھائی چل کالیج میں پڑھ لیا ابہ چھوڑ یار تو ابھی کیا کر رہے ہوتے بنتے کھیل رہے ہوتے ہیں اس نوکر کلب میں گسے ہوئے ہوتے کہیں چاہیے نا وہ کھیل رہے ہوتے اور بیروزگاری کے تانے دے رہے ہوتے ہیں ابہ پاکستان سے بھاگو یار یہاں سے اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یہی باتیں کر رہے ہوتے ابہ تُو نے تیر کیا مارا ہے تُو نے محنت کیا کی ہے چار شادیاں تو دور کی بات ابھی ایک کو ترسرے ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو وہ سلو غلط طریقے سے پیسہ کمال لیتے ہیں تو پیسے سے کرتے کیا ہم جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں قریبوں کی نسبت ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے سات آٹھ سال لکھ کے محنت کر کے پڑھ لو ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی یا تو سب ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری محنت سے آیا جاتی انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں اس طرح سے ہمیں اسازہ موٹیویٹ کرتے تھے تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے تھوڑی قربانی دے گا اس کا آؤٹپٹ بہت زیادہ ہوگا انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاز ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی روزانہ پلین کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارہ پڑھنا ہے آج ایک پارہ پڑھنا ہے پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا اب با مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے حافظ کیا کرتا ہے تین چار سال محنت کر کے رٹہ لگا کے یاد کر لیتا ہے یہ تین چار سال کی محنت ہے بھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ ترابی میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے جب چاہے مزے سے روانی سے ایک آدمی ایک گھنٹے میں ایک پارہ ختم کرتا ہے حافظ بیس پچیس منٹ میں ایک پارہ آرام سے ختم کر لے دو تین سال کی محنت ہوئی بھل کیسے مل رہا ہے زندگی بھر کا میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا بیٹھا رہتا تھا بیٹھا رہتا تھا میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے پھل کیا آئے اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی نہیں جان پیدا میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوار ہوتا ہے یار یہ والی آئیت اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی پھر ہم نے ترابی پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے اس ترابیز میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معانی اور معارف کھلتے ہیں اگر وہ میں چھ مہینے میں نے چھ مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن ہیلس کیا اگر وہ چھ مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے وہ چھ مہینے ٹف محنت کی اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہے تو چاہے دین ہو دنیا ہو جو قربانی دیتا ہے جو ٹینشن اٹھاتا ہے ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے تو جسمانی برزش کبھی یہی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا آپ جسم کو تھکا رہے ہو جسم ریلیکس ہوگا آپ دماغ کو تھکا رہے ہو دماغ ریلیکس ہوگا خواہشات کو کچل رہے ہو خواہشات پوری ہوں گی آپ کی نہیں آئی بات آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا جنسی خواہشات پہ آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا نہیں آئی بات میرا خیال آج آپ اپنے آپ کو فہش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو چلوں گا آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا تو یہ قربانی وقتی ہے لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا لیکن اس کی جو اثر ہے